اس وقت ہم جہاں گیر پوری میں موجود ہیں اسی گراؤنڈ زیرو پر جہاں کل شام کو ایک اپری اگھٹنا ہوئی دنگے کی سادش رچنے کا آروپ بی جے پی کے لوگ لگا رہے ہیں اور جس طریقے کی نعرے بازی یہاں پر ہوئی جیسے تلواریں لہرائے گئیں اس کے بعد یہاں پر پولس کی بھاری تیناتی ہے انزب کے بیچ ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو ایکسکلیوزف بتا رہے ہیں زی نیوز پر ایف آئی آر کی کاپی اس وقت آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں زی نیوز کے پاس اس پورے معاملے میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کی ایکسکلیوزف کاپی موجود ہے اور اس ایف آئی آر میں وہ پورا گھٹنا کرم لکھا گیا ہے جس طریقے سے یہ گھٹنا گھٹی تھی کیسے شوبہ یاترہ نکالی جا رہی تھی شوبہ یاترہ کو کہاں سے کہاں تک جانا تھا شوبہ یاترہ میں کس طریقے سے پتھر بازی کی کوشش کی گئی کیسے اس کے بعد اگجنی ہوئی کیسے دکانوں کو لوٹنے کی کوشش کی گئی کیسے تلواریں لہرائی گئیں یہ پورا جو گھٹنا کرم ہوا ہے اس کو لے کر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایف آئی آر کی ایکسکلیوزف کاپی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے زینیوز پر وہ ایکسکلیوزف کاپی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسی ایف آئی آر کے آدھار پر اب آگے جانچ بھی کی جا رہی ہے آگے جانچ میں کئی لوگوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے نو لوگوں کی غرفتاری کی بھی سوچنا ہے کئی طرح کی اپ ڈیٹ ہیں جو ہمارے تمام سیوگی آپ تک پہنچانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں زینیوز لگاتار گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے اور گراؤنڈ زیرو سے ایکسکلیوزف خبریں ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کتنی بھی کوشش کی جائے اس دیش کے سانسکرٹک اس دیش کی جو مول پہچان ہے اس کو توڑنے کی لیکن ہمارے جو سرکشابل ہیں ہماری جو کورس ہیں ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ اس سادش کو ان تمام کوششوں کو ناکام ثابت کر رہے ہیں اس ایف آئی آر میں ایک بڑی بات جو نکل کر سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایک انسار نام کا شخص تھا وہ اپنے چار پانچ ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑا اپ ڈیٹ بتا رہے ہیں ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام ہے انسار اس ایف آئی آر میں انسار کا ذکر ہے اور انسار اپنے چار پانچ ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس کے بعد ہنسا بھڑکی اس طریقے کی چیزیں اس ایف آئی آر میں لکھی ہیں انسار نام کے ایک شخص کا ذکر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انسار اور اس کے ساتھیوں نے ہی ہنسا کو بھڑکانے کی سادش وچی کوشش کی اس کے بعد یہ ہنسا اچانک کیسے بھڑک گئی اور کیسے آنکھیں موند کر لوگ اس بھیڑ کے ساتھ چلنے لگے اپدرمیوں کے ساتھ شامل ہو گئے یہ بھی جانچ کا بڑا وشہ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے چار سیوگی جڑ رہے ہیں شیوانک ہمارے ساتھ ہیں آدیتیا ہمیں جوائن کر رہے ہیں راجو راج ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اور منیش ہمیں لگاتار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سب ہی کے پاس ہم واپس چلیں گے لیکن جس ایف آئی آر کا ذکر ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے اس پر اپ ڈیٹ کے لیے راجو راج کے پاس چل رہے ہیں راجو ایف آئی آر میں کیا کیا ہے ذرا وستار سے بتائیے رام بتا دو کہ ایف آئی آر کاپی سامنے آئی اور ایف آئی آر کاپی میں صاف طور پتایا گیا ہے کہ صوبہ یاترہ کہاں سے نکلی تھی بتا دو کہ ای بلوک سے صوبہ یاترہ نکلی تھی اور یہ وہ راستہ ہے ای بلوک ہوتے ہوئے بابو جگجیمن رام روڈ ہوتے ہوئے یہ سی بلوک تک پہنچی تھی اور سی بلوک میں اسی راستے سے جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیریکیٹنگ کو بند کیا گیا ہے یہی سے صوبہ یاترہ نکلتے ہوئے اس محجد تک پہنچی تھی اور یہاں پر انسار نام کا ایک سکس تھا اس نے صوبہ یاترہ میں جو لوگ موجود تھے انہیں یہاں پر روکا اس کے چار پانچ ساتھی ساتھ میں آئے اور وہیں پر ایک بار بحث ہوئی اور بحث کے بعد لوگوں نے یہاں پر جو پولیس کی ٹیم تھی لوگوں کو شانت کیا بحث ہوئی تھی جھگڑے میں بات تبدیل ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جیسے ہی بحث ختم ہوئی کچھ دور کے آگے چلتے ہی دونوں طرف سے یہاں پر لوگوں نے جھگڑا ایک بار پھر شروع ہوا پتھرا ہوا آگزنی ہوا اس کے بعد لوگوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر پہنچے اور یہ صوبہ یاترہ مہندرہ پارک تک پہنچنی تھی اور اسی دوران یہاں پر جو جھگڑا ہوا فائرنگ ہوئی جس میں سے پولیس والے بھی گھائل ہوئے ایک عام ناغری گھائل ہوا اور اسی جگہ سے جھگڑے کی شروعات ہوئی ہے مہجید دیکھئے سی بلوک کے پاس یہ مہجید ہے اور یہی پر انسار اپنے چار پانچ ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تھا اور جھگڑے کی شروعات ہوئی ہے اور اس پورے معاملے میں انسار کو بھی گرفتار کیا گیا تو کہیں نہ کہیں جو جھگڑے کی شروعات ہوئی اس کی شروعات انسار نامکھیک ایک سخت نے کیا تھا بلکل راجو میں آپ کے پاس واپس لوٹ کے آؤں گا جھگڑے کی شروعات کس طرح سے ہوئی کیسے یہ جھگڑا آگے بڑھا اور شیوانک ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہو شیوانک کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ چار لوگ آئے جیسا کی اف آئر میں ذکر ہے انہوں نے جھگڑے کی شروعات کی اور پھر تقریباً ہزار دو ہزار لوگوں کی بھیڑ ایک ساتھ ہکھٹا ہو گئی ایک ساتھ ہملاور ہو گئی تلوارے لے کر مذہبی نعرے لگانے لگی شیوانک جی بلکل رام دیکھیں اتفاق ہر چیز کو جس طرح سے ایک طرح سے اس کو چھپانے کے لئے جس طرح سے لگاتار اتفاق بولا جا رہا ہے جو دوسرا پکشہ وہ لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے جب یہاں پر شروعات نکلی پھر اس کے بعد لاؤڈ سپیکر چلا تو اس کے بعد بوال چال ہوا لیکن یہ بلکل آپ نے صحیح کہ جس طرح سے پتھراب کرا گیا تلوار باجی کری گئے یہ دیکھیں نشان ہم لوگ یہاں پر دکھاتے ہیں درشکوں کو کہ یہ دیکھیں کاج کے شیشے ٹوٹے پڑے ہیں پتھر یہاں پر پڑے ہیں تو پوری طرح سے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح سے لگاتار حملہ کرا گیا اور جس طرح سے لوگوں کا حجوم امرا کیونکہ جس طرح سے جو یہاں پر ستھانی لوگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ شوبہ یاترہ میں ماتر پچاس ساٹھ لوگ تھے اس سے زیادہ نہیں تھے جبکہ جو دوسرا پکشتہ ان کی سنگیہ ہزاروں میں تھی تو اتفاق تو یہاں پر نہیں ہو سکتا یہ ہزاروں لوگ ایک ہی جگہ پر شوبہ یاترہ کے سمائے اکھٹا ہو جائے یہ آپ دیکھئے تصویر ہیں کہ یہاں سے اس روٹ سے جب شوبہ یاترہ نکل رہی تھی تب ان کے اوپر پتھرواجی کری گئی پتھراب ان کے اوپر کرا وہاں پر کرا گیا جگہ جگہ آپ کو پتھراب کے یہاں پر پتھروں کے کانچ کے ٹکڑوں کے یہاں پر آپ کو نشان ملیں گے جس طرح سے گاڑیوں کے اندر توڑ فوڑ کریں اس کے نشان ملیں گے تو یہ پوری یہاں پر حقیقت بتا رہا ہے کہ جس طرح سے کل ہنسا کو شاجشن یہاں پر کری گئی آپ دیکھئے پتھر دیکھئے لگاتا اور پڑے ہوئے ہیں اب اتفاق سے تو پتھر آنی جائیں گے سڑک پر کیونکہ جس طرح سے سرہاں سے یہاں کا پورا یہاں کا پورا گھٹنا کرم ہے اور جو یہاں پر جو یہاں پر تصویریں ہیں تصویریں سیدھے یہی بتا رہی ہیں کہ یہ سبھی چیزیں پریوجیت تھیں جس طرح سے کل شوبہ یاترہ پر حملہ کرا گیا اور اتفاق کی ایک یہ بھی چیز دیکھئے رام کی لگاتار دیش کے انکونیوں میں بھی لگاتار شوبہ یاترہ کے اوپر حملہ کرا جا رہا تھا فچائے وہ رام نومی کی شوبہ یاترہ تو اس کے بعد اب جا کے ہنمان جینٹی کی جو شوبہ یاترہ تھی اس پر دلی میں آکے حملہ کرا گیا تو اس طرح سے جو پورا سمیکن بن رہا ہے یہ جو سلسلہ شروع ہوا وہ راجستان کے کرولی سے شروع ہوا اور اس کے بعد دیش کے کئی حصوں میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہمارے ساتھ منیش لگاتار موجود ہے اور منیش اچھا دیکاریوں کے لگاتار سمپرک میں بھی ہیں منیش اس کے بعد آگے گھٹنائیں نہ گھٹیں ایک تو یہ پرات مکتا اور دوسرا یہ کہ جو یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں ان کے سرے کہیں آپس میں جڑتے ہیں کیا دیکھیں پہلی بات رام کی یہ کہیں نہ کہیں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ناکامی بھی ہے کیونکہ اگر اس طریقے کا سنسٹیب ایریا تھا دلیگ پولیس کا اپنا خود کا لوکل انٹیلیجنس یونٹ ہے جس کو ہمیں الائیو کہتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے ان کے ادھکاری کیا کر رہے تھے اور جب دو ہزار بیس میں یہ جگہ چار شیٹ میں جیسا راجو بھی بتا رہے تھے کہ منچن تھی جہاں سے لوگ بسوں میں بھر کے گئے تھے تو اتنے سنسٹیب ایریا میں اس طریقے کا جلوس نکلتا ہے اور ہر جلوس میں دیکھتے ہیں کہ بقاعدہ پولیس کو انفارم کیا آتا ہے تو پولیس نے کیوں نہیں پہلے سے ہی اس طریقے کا انظام کیے تھے اور لوکل انٹیلیجنس کیوں نہیں پتا لگا پائے کہ جو وہاں ریلیجنس پلیسے ہیں وہاں پر پتھر جمع کیے جا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں پٹول بم کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ بھی ایک حیران کرنے کی بات ہے کہ جس شخص کا نام لیا جارہا انصار تو یوں ہی لڑنے تو نہیں آیا ہوگا ظاہر طور پر ایک شروعات کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے تیاری کی گئی ہوگی اور جھگڑے کو شروعات کرنے اس لیے یہ انصار نام کا جو شخص ہے یہ بھیجا گیا ہوگا یا اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ رہا ہوگا حالانکہ یہ بات تو ابھی پولیس انویسٹیگیشن میں ہی پتا چل پائے گی لیکن اگر آپ دیکھیں تو دیش کے جو دوسرے حصے میں جو دنگے ہوئے جس کے بات کر رہے ہیں آپ کو کرولی کی یا کھرگون کی وہاں سیم موڈر سا پرنجائی ہے جہاں پر جلوس نکلتا ہے چھتوں سے پتھر باجی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کا ہاتھ میں تلوار ہوتے ہیں اٹیک کیا جاتے ہیں تو یہ کیا یہ ایک طریقے سے کوئی بڑے لیبل پر پلاننگ رچی گئی ہے کچھ لوگ ہیں جن کے واجس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں بلکل اس پر بھی ایک بڑی جانس کی ضرورت ہے اور اترین کی سترکتہ کی بھی شاید آوشت کرتا ہے آدیتیا ہمارے سیوگی منیش میں لوٹ کے آتا ہوں آدیتیا ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آدیتیا جس جگہ پر اس وقت آپ موجود ہیں یہ کشل چوک کہلاتا ہے اور اس جگہ پر دوہزار بیس کی چار شیٹ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ دوسرے دیش کے ناغرے خاص طور پر بنگلہ دیش کے رہنے والے کچھ ایسے اوانچنی تتو جو لگاتار قانون ویوستہ کے ساتھ کھلوار کرتے آئے ہیں اس پار کیا اس طریقے کے انپٹ مل رہے ہیں کہ اس گھٹنا میں بھی وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں رام جب ہم صبح یہاں پر آئے اور ہماری ٹیم جو پہلے سے یہاں پر تھی ہم لوگوں نے جب یہاں پر پرشاسن سے بات کی اور ہم لوگ اس ایریا میں بھی گئے جس کو میڈیا کے لیے نو اینٹری جون بنا رکھا تھا یہ سی بلوک کا وہی علاقہ ہے جہاں پر یہ چورہہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ کسل چوک کنیکٹ ہوتا ہے اور جو پتھر باجی اور بوتلوں بوتل فیکنے کی گھٹنا ہوئی وہ یہاں پر سب سے زیادہ چرم پر تھی دوسرا اس ایریا میں جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے ٹھیک پیچھے واقعی میں سکریپ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری جب اسثانی پرشاسن سے بات ہوئی یہاں کی ایسے چوز سے بات ہوئی یہاں پر جو بھی اس سمیہ اسثانی پرشاسن ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر جو اسکریپ کا کام ہے وہ بانگلہ دیش سے آئے لوگ ہی کرتے ہیں اور یہاں پر جو بانگلہ دیشی رہ رہے ہیں وہ کافی لمبے سمیہ سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر جو بھی گھٹنا شروع ہوئی وہ کہیں نہ کہیں ایک ویل پلانڈ تھی پورو نیوجت تھی کیونکہ ایک دم سے ایسی چیزیں ہو جانا ابھی بھی اگر یہاں پر میں اپنے کیمریمن سے کہہ سکوں وہ دکھا سکیں کہ اگر سڑک کا رنگ کالا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ صرف دو رنگ ہی دکھائی دی رہے ہیں ایک تو پتھر باجی کے نشان ہے دوسرا ابھی بھی کانچ پورے شڑک پہ پڑا ہوا ہے اور دوسرا جو یہ چوک ہے یہ چوک ایک پوائنٹ جو اس چوک کا ہے جس جگہ میں کھڑا ہوں میرے ٹھیک پیچھے یہاں پر یہ پوری جو آبادی ہے وہ ملکت کے پیچھے کا علاقہ ہے جب شوبہ یاترہ یہاں سے دائنی اور جانی تھی تو یہاں پر اچانک سے میں واپس سلوٹ کراؤں گا کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے پاس واپس لوٹ کیا ہوں گا لیکن ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی اس وقت ہے ہم ان کی طرف رکھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نیہا شالینی دعا ہے پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دلی کی ہمارے ساتھ ابھیمنی اتیاغی ہیں کانگریس پارٹی کے نیتہ ہیں رینہ گپتہ ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں عام آدمی پارٹی کی اور سورب مالوی رس ایس کے وچارک ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا سب سے پہلے سورب مالوی یہ کس طرح کی کوشش ہے جہاں جہاں شوبہ یاترہ وہاں وہاں پتربازی دیکھئے رام جی یہاں کوئی گھٹنا ماتر نہیں ہے ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ یہاں ایک سنیوجت پوری طرح سے تیار کی ہوئی ایک ان لوگوں کا زہادی یہ تانڈاؤ ہے اس کے سوا ایک کچھ نہیں ہے ڈلیل سرکار کو بہت گمدھیلتا سے اس بات کو لینی چاہیے اور ایسے جو لوگ جن کے نام آ رہے ہیں ایسے جن کے نام آ رہے ہیں یہ سب کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ کس مانسکتہ کے ساتھ آئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں بھارت کی سانسکرتک اقترہ جہاں جہاں پال گھر کے گھٹنا ہو جہاں جہاں گھٹنا ہو رہی ہے اس طرح سے ترنت کرتے جا رہے ہیں یہ کٹھا ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی بھیڑ یہ کیا اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں یہ کیا اسلام کے نمائندے ہیں آخر یہ اس دیش کو لے جانا کہاں چاہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے سنیو جی ایک شڑیانتر ہے اس شڑیانتر کے تحت اس پرمپرا کو کھنڈیت کرنے کا کام ہے کر رہے ہیں اس لیے ان کے خلاب کٹھورتم سے کٹھورتم کارروائی ہونی چاہیے کرے گا کون روکے گا کون انٹیلیجنس کس کا کام ہے سوال سوال ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں واپس لوٹ کیا رہا ہوں نیہال شالنی دعا جی یہ کس کی ذمہ داری مانی جائے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے دلی پولیس تو رام جی میں رام جی میں ایک بات کہنا چاہوں گے دلی پولیس ہمارے ہاتھ میں لیکن تاہیر حسین جو عام آدمی پارٹی کے کاؤنسلر رہ چکے ہیں پارشاد رہ چکے ہیں انہوں نے کس طرح سے دلی دنگوں میں ان کا بڑا ہاتھ نکلا تھا انہوں نے ایک ساجش رجی تھی جس کے تحت آج وہ جیل میں بھی بیٹھے ہیں تو یہ سب دلی باسی جانتے ہیں کہ ہمیشہ دلی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی جو ہے وہ بھاجپا سے رنجش نکالنے کے چکر میں ایسے تطووں کو کہیں نہ کہیں جیسے کہتے ہیں ان کا ساتھ دیتی ہے تو جس وجہ سے یہ تطووں اٹھتے ہیں اور ہمارے سر پہ آکے ناچتے ہیں اب میں اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں اور پوری جمعہ داری سے کہہ رہی ہوں چاہے وہ تاہر حسین ہو جنہوں جو عام آدمی پارٹی سے تھے آج بھی جو نکل کے گھٹنا کرم پورا نکل کے آ رہا ہے اس میں دلی میں کہیں نہ کہیں یہ جو دنگا ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے جنہوں نے یہ شروعات کی اب دیکھیں جب این آر سی ہم لانا چاہتے تھے اس کا مقصد کیا تھا این آر سی کا مطلب ہی یہی تھا میں جواب میں جواب لے رہتا ہوں اس بات کا میں جواب لے رہتا ہوں کہ یہ جو ایسے تطویں چاہے وہ بنگلہ دیشیوں چاہے کوئی بھی ہوں لیکن موجودہ تو موجودہ جو بات ہے کیا اس میں سادش کی بات ہے آپ کے اوپر لگ رہے ہیں رینہ جی دیکھیں بہت ہی دکھ کا وشہ ہے کہ بھاجپا کے یہ جو پروکتہ ہے ناشنل ٹی وی پہ آکے جھوٹ بولتے ہیں ایسی بےوکوفی کی باتیں کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ دلی میں law and order کس کے انڈر میں ہے دلی میں law and order امیر شاہ جی کے انڈر میں ہے اگر دلی میں کوئی دنگا ہو رہا ہے کوئی فساد ہو رہا ہے تو اس کے لیے سیدھے سیدھے امیر شاہ جمعہ دار ہے ارون کے ازریوال جی سیدھے سیدھے کہہ چکے جو بھی جمعہ دار ہے اس کو آپ جیل میں بھیجئے کیوں نہیں ہے آپ جیل میں بھیج رہے دلی میں اتنی بری حالت کیوں ہے law and order کی کچھ دنوں پہلے خود مکہ منتری کے گھر پہ حملہ ہوا تھا وہ حملہ واروں کو بیوارتی جنتہ وارٹی کے کاریالے میں ان پہ آپ نے جیمالہ چڑھائی تھی تو یہی آپ کا موڈل ہے دلی کے لیے law and order پورا پورا عمید شاہ جی کے انڈر میں آتا ہے ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں جو بھی اس میں جو بھی اس میں دوشی ہے اس کو آپ جلد سے جلد گرفتار کریے اس کو سکت سے سکت سجا دیجئے جہاں تک تائر حسین جی کا سوال ہے تھوڑا تو پڑھ کے آیا کرو ٹی وی ڈی بیٹ پہ آنے سے پہلے سکت سزا تو ظاہر ہے کہ ملے گی بچ نہیں پائیں گے جو ماحول میں میں یہاں گراؤنڈ زیرو پہ دیکھ رہا ہوں جس حساب سے پولیس کی تیناتی ہے جنہوں نے بھی یہ کوشش کیے وہ بچنے والے تو نہیں ہیں آپ بھروسر کیے شاید اگر میں ٹھیک ہوں جس طرح سے دلی پولیس کارروائی کر رہی ہے تیاغی صاحب لیکن یہ کوشش کیا ہے یہ راجستان کے کرولی میں بھی وہی ہوتا ہے مدیپردیش کے کھرگون میں بھی وہی ہوتا ہے یہ دلی کے جہاں گیر پوری میں بھی ہو رہا ہے کوئی ہے جو بھرمیت کر رہا ہے کوئی ہے جو سادش رچ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہنوان جہلتی پر جو پتھرہ ہو آئی آلنے دھار میں کی آترہ ہو پتھرہ ہو آئی وہ دن دن ہی آئی دلی کی تو گھٹا میں پولیس بھی غیل ہوئی ہے دیکھیں اب اومن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پولیس ہے جو لو اینڈ اوڈر ہے وہ فیلیر کیونکہ تھانے جو چلا رہے ہیں لوگ وہ لوگ وہ چلا رہے ہیں مخمیر کے سارے تھانے چلے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا ہے موجیز لوگوں کے رجشتر بنے رہتے تھے وہاں جاتے بھائیچارہ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی انوشاشن سمیتے کی میٹنگ ہوتی تھی کومی اکتا کی میٹنگ ہوتی تھی اب وہ کہیں بھی نہیں ہے وہ سب ندار ندار رہتا ہے اس کے علاوہ شوشل میڈیا سے جہر کا لائے جاتا ہے ایوانچی تک پولیس کے ساتھ گھونتے ہیں نیتاؤں کے ساتھ گھونتے ہیں یہ شتیتی تک پہ راجستان میں مانی جائے وہاں کی پولیس میرا کام میں یہ پوچھنے کی پوشش کر رہا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے ایک بڑی سادش ہے یہ ایک یاگی صاحب ایک طرح کے دھاروی کائیو جن اور اس پر ایک طرح کی موڈس اپرینڈی کی تہہ تھملے آپ دیکھئے سوال پر سوال مت کیجئے سوال کا جواب لیں گے لو انڈ موڈر کس کے پاس ہے یا تو راجی سرکار ہے لوکل انٹیلیجنس یونٹ لیکن کن سرکار کے پاس انٹیلیجنس اپنی آئی بی ہے آئی بی کی پاس سب انپوٹ رہتا ایوانچی تاتو کہیں پہ بھی ہے ان پر اسلا کہاں سے آ رہا ہے کمنچے کہاں سے آ رہے ہیں اوہی سبانچے بناتے کون لوگ ہیں کیسے سپنائی ہوتا ہے یہ تھانے کو سب پتا ہوتا ہے نیتاؤں کو پتا ہوتا ہے جہاں جہاں بھی دھارمی گھٹنا ہی ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں جہاں بھی ہیٹ سپیس کے ماملے آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں لیکن اکترفہ نہیں ہوں گے مقدمے ہونے چاہیے لیکن جو ہیٹ سپیچ کر رہا ہے ان کے خلاف مقدمے بھی ہوں گے عدالتوں کو فیصلے بھی ٹھیک دینے چاہیے آپ سب ہی میمان ہمارے ساتھ جڑے بہت بہت شکریہ یہ بڑی خبر پر ہماری نگاہ لگاتار بنی ہوئے اور جو چنتہ لوگ جاہر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بچنے نہیں چاہیے وہ کوشش تو کم سے کم دلی پولیس اور سرکشہ بلو کی یہ ہے کہ وہ اس بار بچیں گے نہیں ان کو ڈھونڈ کر نکالا جائے گا اور قانون سزا دینے کا کام بھی کرے گا